ایک گناہ جس کا اللہ کے حق سے تعلق ہے وہ اس زمانے میں بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہوگی ہے وہ ہے بدنظری انٹرنیٹ پر فہوش فلمیں دیکھنا لڑکیوں سے دوستیاں لگانا تو یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا اب بہت زیادہ ہوگی عظم کرو حلال میں بوساد دیں گے حرام کے قریب بھی نہیں پڑھ گے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی دیکھو جب برائی سے بچو گے نا تو حلال میں بوساد دینا بھی ضروری ہے اس زمانے میں کئی لوگ ہیں زیادہ کے قریب جا چکے تھے میں نے ان سے بولا یار چار شادیوں کی نیت کر دو کہ ہم چار خوبصورت لڑکیوں سے شادی کریں قسم اٹھا کے بولتا ہوں انہوں نے مجھے خود بتایا جب سے ہم نے یہ نیت دی ہے ہم زیادہ سے بچ گئے کیوں شریعت نے آلٹرنیٹ دے دیا نا اس کا ورنہ پیسہ بھی ہو بچنا مشکل ہے عورتیں خود برباد کر رہی ہوتی ہیں کتنے لوگ ہیں اگر میں کتاب میں ان کے تفصیلیں لکھنا چاہتا اتنی موٹی کتاب بن جاتی کہ فلا جگہ پہ فلا دی بھی رہتا ہے نوجوان جس کا زنا کا ارادہ تھا یا زنا کرتا تھا نکاح کا اس نے پروگرام بنایا کہ میں اللہ نے میرے لیے چار کی اجازت دی ہے حقوق بھی پورے کروں ان کے تو میں اب آئندہ شادیوں پہ زور لگاؤں گا زنا کے طریب بولو نہیں جاؤں ایسی کی تیسی معاشرہ روکے تو دکھایا درتے کس سے ہو اپا سے ڈر رہے ہو اپا کی خرچے پہ تھوڑی کر رہے ہو زنا کرتے ہوئے کوئی اپا سے پوچھتا ہے کیا ہو گیا تو نکاح کرتے ہوئے اپا سے پوچھو بتاؤ مان جائیں ٹھیک ہے نہیں مانے کر کے بتا دو اپنے خرچے پہ کر رہے ہو اور آپ کو اگر پہ پیسے نہیں ہے اس لیے اس سے پیسے کماؤ کے نکاح کر رہا حدیث میں آتا ہے جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمہ لازم کر دی یہ اس زمانے میں ضروری ہے لوگ اس کو لطیفے کے طور پر لیتے ہیں مزار کے طور پر لیتے ہیں لیکن جس طرح زنا پھیل رہا ہے بربادی ہو رہی ہے ہمارے ان بزرگوں کو بچاروں کو حالات کا علم نہیں ہے یہ روکتے رہیں گے آپ کو کہیں گے پاگل ہو گیا ہے سٹھیا گیا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ کو خیاس کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا بھی یونیورسٹریوں کا کالیجوں کا محول کیا چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ کیا بےودگی ہو رہی ہے اللہ نے اجازت دی ہے میں جب دوسری شادی کر رہا تھا لوگ بہت روکتے تھے کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو پہلے تمہیں سمجھاتا ہوں تھا گھنٹا گھنٹا بٹھا کے یہ ہے پوائنٹس لے کی سبت بغیرہ بغیرہ میں نے دیکھا نا یا لوگ نہیں مانے کے میں نے کہا کر رہا ہوں اپنے خرصے سے جاؤں تیرے باپ نے دھم ہے میں نے روکے لکھا دیا جاو خدا نے اجازت دی ہے جب خدا اجازت دے رہے مجھے تو میں تجھ سے پوچھ کے کروں یہ خدا کی طوری ہے اللہ کہہ گا میں نے اجازت دی ہے تو میں نے برابر کیوں سمجھ رہا ہے کسی اور کو بھئی آپ کے باپ نے آپ کو خربوزہ لاکے رکھا آپ کے سامنے کہا بیٹا یہ میری طرف سے گفت ہے کھارو آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کا آپ ایکس کیوز کر لیتے ہیں اب آپ میرا دل نہیں چاہ رہا بیٹ بھرہا پکے کے چلو بیٹا یہ تو میری طرف سے گفت تھا دل چاہ رہا ہے کھارو کوئی زبردستی دوڑی کھلاو آپ کا دل کی چاہ رہا ہے پیسے بھی ہیں خربوزہ کھانے بھی ہیں ہے بھئی آپ پھر بھی نہیں کھا رہے آپ پہ پوچھتے کیوں نہیں کھا رہے آپ کو تب کھو بھسیم بھائی نہیں مناکتے آپ پہ کہا گا کمبغت میں تیرا باپ ہوں یہ بھسیم کہاں سے آگیا ہے بھئی تو بولتا میرا دل نہیں چاہ رہا میرا پہ پیسے نہیں ہے میں حضم نہیں کر سکتا پیٹ خراب ہے میرا میں جب تیرا باپ ہو کے تجھے کہہ رہا ہوں کھا سکتا ہے تو بھسیم کون ہے اس کا مطلب ہے جا اسی کو باپ بنا بنا باپ کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ جو تمہیں عورتیں پسند آئیں اپنے خرچے پہ عدل کی شرط کے ساتھ ان کے حقوق اگر پورا کرنے کا ارادہ ہے کتنی کر سکتے ہو چارٹر سے اٹھارہ سال والی بیس سال والی چوبیس سال والی جو پسند آئے بیوہ ہوں اببہ کہہ رہے ہیں ہم معاشرے کو مو گیاں دکھائیں گے میں نے کہا اببہ سے کہنا اببہ جو چہرہ آپ اب تک مو تو نہیں بولو چہرے کلا جو اب تک دکھاتے رہے ہیں آئندہ بھی وہی دکھائیے گا آپ کو جو سمجھ میں آرہی ہے اس سے کرلو یہ نا دیکھو بیوہ اطلاق یافتا ہے بچے ہیں نہیں ہیں جو سمجھ میں آرہی ہے بوڑو اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں اب معاشرہ کہے گا فلانہ کہے گا تو آپ میں اگر خودی دم نہیں ہے آپ کو یار میں اپنے خرچے نہیں کر سکتا بھائی وہ بیویوں کی جنگ میں نہیں دیکھ سکتا میری جیب میں پیسے نہیں ہے میں تو ایک خرچہ پورا نہیں ہو رہا اور میں دو میں عدل کیسے کروں گا پٹوں گا ہیلمٹ خریدنا پڑے گا گھر جانے کے لیے اور یہ ہوگا بی چھوڑو ایک آرام سے سکون کی زندگی ہی ہندر رہی ہے آہاتیں آرام سے ہمزے سو جاتے ہیں اور ہم اس کی ساپلہ ہی چکر میں ڈال کے جانے ہیں ایک آدمی کے دیس سال سے اولاد نہیں میں نے اس کو بولا کر لے دوسری جاتے ہیں میں نے کہا بھائی دنیس سے آسان میں نے اس کے لیے آرام سے اولاد کے چکر میں دوسری کروں گا ایک تینشن تو باز لوگوں کے نہیں ہوتا وہ تینشن برداش ہوتی ان سے کہتے ہیں ہم کنہ سے بھی بچ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہمارے لئے کافی کچھ ہی کہنا تو گن پوائنٹ میں زوڑی کوئی دور آ سکتا ہے لیکن یہ جو کہنا ہے نا دل بھی چاہ رہا ہے پیسے بھی ہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے رشتہ مامو منا کر رہے ہیں یہاں آئے گا عطا کو غزب کہ میں نے آخری کتاب جو ہر رمضان میں پڑھی جاتی ہے دلاوت کی جاتی ہے تو سنتا ہے اس میں صاف لکھاوا ہے تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے ہیں جو بھی اس میں اللہ نے بیوہ طلاقی آفتہ بچوں والی غیر بچوں والی کا فرق نہیں رکھا انا اٹھارہ سال نہ بیس سال تو خیر بھی نہیں لگائی بھئی جو سمجھ جو راضی ہو جائے ظاہر ہے آپ کوئی سمجھ میں آ رہی ہوگی ضروری اس کو بھی آپ سمجھ میں آ رہے ہیں یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ اس کو بھی آپ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو تو بہت سمجھ میں آئے کیونکو آپ سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو جو آپ کو سمجھ میں آئے اور ان کو بھی آپ سمجھ میں آ جائے تو اللہ کیا کہتا ہے دو 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 تین دن چار چار سے نکاح بڑو اللہ نے پرمیشن دے دی کسی کے باپ میں دم ہے رو کے دکھائے پھر جب لوگ روکا کریں آپ کو نے تیرے باپ میں دم ہے تو رو مانترین اب یوزی لینکوٹ میں تھوڑی نازبہ زمان استعمال کر رہا ہوں مگر تمیز کا دور مارکریڈ میں ایک گوڑے میاں تھے وہ میرے پاس آئے ان کی مور ہوگی 65 سال ان کی بائیف کا انتقال ہو گیا کہنے لگے یار میں میں بھوڑا ہو گیا وہاں میری تنہائی ہے بچی اکیچے کی بھی شادی ہو گئی بچے بھی اپنے بیوی ہو گئی مشغول ہیں بچوں پر میں اکیلا ہوں ظاہر آتی جو بات دل کی بیوی کس سے کر سکتا ہے وہ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا ہے لیکن مولی صاحب کوئی رشتہ ہو تو بتائیں میں رشتے بشتے کراتا نہیں انتفاق سے یہ خاتون کی میں نے بتا دیا اس خاتون کو بھی وہ بابا جی پسند آگیا وہ بھی بچاری اس طرح کہیں اکیلی ان کو بھی ایک عدد میاں چاہیے تھا یہ انسان کی نیچر ہے اب کیا ہے کہ بچوں کے مو بگڑے گئے بچے گرے اببا اس عمر میں شادی کرو گے ہماری جائداد بھی جائے گی امہ کا انتقاد ہو گیا ہے پھر بھی ہماری جائداد اس میں چلی جائے گی آٹھوں حصہ اور ہم لوگوں کو کیا مو دکھائیں گے تو وہ بڑے میاں کہنے لگے یار میں تو اس دنہائی کے دن کٹ رہے ہیں میں عذاب میں آیا ہوں مجھے اچھا رشتہ بھی ملا ہے میرے بچے نہیں مانتے ہیں میں نے کہا کان سے پکڑ کے ان کو مار گئے ایک دھیلہ تو ہی نہیں ملے گا جاؤ سارا ٹرس میں میں نے کہا اچھا مگر آدھو زندگی اسی نالائق اولاد جس اولاد کو بوڑے باپ کا خیال کرنا چاہیے وہ اولاد کم بہت بارہ فیصد جو جائداد ہے نا اس پہ نظر رکھے بیٹھی ہوئی ہے جو سارا باپ کا مال ہے باپ نے مہنے سے کمائے ہے اس 12.5 پرسنٹ کی بیس پر باقی سارا اولاد کو مل رہا ہے صرف آٹھمہ حصہ بیوہ کو جائے گا اس چکر میں اپنے باپ کو عذاب میں ڈالا ہو گئے تو معاشرہ نہیں جینے دیتا میرے بھائی اپنا فائدہ بھی انسان کو سوچتا ہے جب کرنے کا ارادہ ہونا برائی بھی بدنظر ہی کرو گے نا اللہ ساتھ حساب لے گا یہ جو قرآن کہنا ہے یغزو من اب سارے نظروں کو جھکاؤ یہ ٹک ٹاکر کے بارے میں بھی ٹک ٹاک پہ جو لڑکی آ رہی ہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے یوٹیوب پہ اجازت نہیں ہے فہوش فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے انٹیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جب کسی عورت کو بنی نظر سے دیکھو گے قرآن دھمکی دیتا ہے یعلم خواہنة العیون تیری آنکھ جو خیانت کرتی ہے میں اسے جانتا ہوں دنیا نہیں جانت رہی کہ تُو کہا ہوں نظر اٹھا کے کس نیت سے دیکھ رہا ہے تیرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہوں تیری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہوں یہ جو آنکھوں کی خیانت کی دھمکی قرآن نے دی ہے یہ بدنظری پہ دی ہے صوفی صوفی بنا ہوتا ہے حاجی حاجی بنا ہوتا ہے اور سارا دن انٹیوں کو دیکھ رہا ہوں آپ دیکھو کبھی نوجوان تو لڑکے کی فون آئے گا نا آرام سے فون سلکے جواب دیتے ہیں خاتون کا فون آجائے ایسے لگی تفصیل سے اس کو سمجھیں پھر اس کو کہیں گے جو مزید کچھ سمجھنا ہو تو کل دوبارہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکیں بی بی کا فون آجائے تھک کر کے تھک کر کے بگر دیں گے یا بیگم اربا کون جا کے رکھا ہو جنگی تو اللہ آنکھوں کی خیانت کو بولو بچاری لڑکیاں بھی بھروں میں پھوٹی ہو رہی ہیں یہ جو لڑکیوں بچیوں کے قتل کے واقعات آ رہے ہیں یہ غلط ہیں لیکن کیوں ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں بچیوں کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں معاشرے کو پھر یہ قتل تو بڑے سفاق لوگ ان کو لٹکانا چاہیے بیٹی جیسی بھی ہو وہ تو آپ کو بھی ٹھنڈک ہوتی ہے تو آپ معاشرے میں نکاح کو بولو روک دیں اور اس میں اعتماد کس پر کریں ہم نے کوئی شادی شدہ آدمی نہیں دیکھا کہ باپوں سے بڑھ رہا ہوں کمارے بہت سے کٹر کے ٹھکنوں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں ساری ساری رات کٹر کا ٹھکن صبح پھر پوستیوں کی طرح جا کے سوتے ہیں دوستوں یاروں میں دل پہلاتے ہیں کوئی گھر نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے پچاس پچاس سال میں تو بہت جا کے سانیاں کرتے ہیں جب بچےوں کو چاہیے تھا باپ کو پالتے ہیں اس میں بڑھاپے میں باپ کس کو پال رہا ہوتا ہے بچوں کو پال رہا ہوتا ہے جوانی میں دادا بنو مزا نہ آئے پیسے پاپس سمجھ رہے ہو مزا نہ آئے پیسے جوانی میں دادا بنو تو اپنے اببا کو بول دیا کرو اگر آپ کے شادی نہیں کر آرہے اببا اگر آپ کے اببا آپ کو شادی سے روکے تو کیا آپ میرے اببا بنتے بتائے کرو سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا قرآن کیا کہتا ہے جو ہی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرے گا فَلَنُعِيَنَّهُ حَيَاتَمْ بَيْبَا ہم اس کو دنیا میں بڑی پیاری پاکیزہ زندگی دے کے سمجھ رہے گا آخرت بھی اس کی اور دنیا بھی وہ لے گیا اس لائف اسٹائل سے ہٹو گے آخرت تو برباد ہوگی دنیا میں بھی آپ کا بیڑا درب ہو جائے گا اللہ عمل کی باکتا موسیقا 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 موسیقی